یہ جو ہمارا سینٹر ہے اس میں ہم تقریباً ہر قسم کی جو بلڈ ڈیجیز ہے اس کا ہم ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ملکننسیز بھی ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم بون میرو ٹرانسپارنٹ بھی یہاں پہ کرتے ہیں ہمارا جو ٹرانسپارنٹ یونٹ ہے اس کی جو کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی دوہزار بائیس میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد جو فرس ٹرانسپارنٹ ہم نے کیا تھا پانج جولائی دوہزار بائیس میں ہم نے پہلا ٹرانسپارنٹ کیا تھا بون میرو ٹرانسپارنٹ ٹوٹل جو ہم نے ٹرانسپارنٹ کی تھی دوہزار بائیس کے اندر چار کی تھی چھبیس ٹرانسپارنٹ ہم کر چکے ہیں دوہزار تئیس کے اندر جو کہ ایک ہمارا دیٹا ہے دوہزار تئیس کے اندر دوہزار ٹرین میں اپنے تین ٹرنسپانڈ کی جئے ہیں اور چوتہ تھوارنت ہمارے ان پری BARizo فکرکٹ میں اضافہ منظ کے دیک Mor сумmu جابت نے اپنے do Państwo ہم بές بس عشر Dam ben Haupt وی legaliz sav pics اس کے علاوہ ہم الوجینک ٹرانسپارنٹ آفر کر رہے ہیں تیلی سیمیا کے اندر ہپلو ٹرانسپارنٹ بھی آفر کر رہے ہیں تو جو ہم ٹرانسپارنٹس آفر کر رہے ہیں یہ آٹو ٹرانسپارنٹس ہم آفر کر رہے ہیں میلوما کے اندر اور لیمفورما کے اندر اس میں ہرچکل لیمفورما بھی ہمارے پاس پیشنز آتی ہے اور نان ہرچکل لیمفورما کے پیشنز کر رہے ہیں الوجینک ہپلو ٹرانسپراننچ ہپلو ٹرانسپران эффtir ہپلو ٹرانسپراننچ jack ball پلاسٹیک انیمیاں کے اندر ہم ہپلو ٹرانسپارنٹس بھی افر کر دی جہاں پھر ہماری پاس فولی میچ دونر آویلیبل نہ ہو جو ہماری سنٹر کی خاص بات ہے ٹرانسپارنٹ کے لیٹیڈ وہ یہ کہ ہماری سنٹر کا جو ہم سٹینڈر ٹیٹمنٹ افر کر رہے ہیں ایک لوگ کاسٹ کے اندر جو باقی ہماری پاکستان میں کوئی پبلک سکٹنل ہسپٹل نہیں ہے جو ٹرانسپارنٹ افر کر رہے ہیں اور جو پرائیویٹ سنٹر ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے جو پیشنٹ کی ریج سے باہر ہوتے ہیں ہمارا جو ٹرانسپارنٹ سنٹر ہے اس میں تقریباً باقی پرائیویٹ سنٹر کے نسبت ہم آدھی کاسٹ پر ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں دیگر چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں لیکن از ڈاکٹرز ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رسورسز جو کہ ایک کلنیشن امریکہ میں یا بریٹن میں بیٹھا ہوگا اس کو نہیں وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ لیمیٹڈ رسورسز کے ساتھ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اکثر ہمارے پیشنٹس کے ان سے ہیں فائنینشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایون پیتفل انسیچیوٹ کے اندر سب چیزیں ہمارے پاس ہر وقت تو ویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس ابھی ونٹلیٹر نہیں تھا ابھی اس کو ہمیں ریسنٹلی ہم نے ایکوائر کیا ہے تو جب تک یہ چیزیں ساری نہیں ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی کنسٹرینڈ رسورسز کے اندر آپ کی جو ڈیسیئن میکنگ ہے اور مینجمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے تو ہم لوگ دیفنیٹلی جو چیزیں ہم لوگ خود کیٹر نہیں کر سکتے جس طرح سے انٹینسیف کیئر کی مینجمنٹ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہارٹس انٹرنیشنل ہسپٹل ہے تو ہم لوگ ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ پہلے ہمارے ایک اچھی ان کے ساتھ ریپیوٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں اور ہمارے پیشنٹ کو ہم پہ ٹائم لی جتنا ہم کر سکتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن it's not always that smooth and it's not always that easy کیونکہ پیشنٹ کرٹیکل ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اگر ان ہاؤس انٹینسیف کیئر کی مینجمنٹ ہو جیسے کہ ہم وینٹلیٹری سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس سے فرق تو پڑتا ہے باقی جو چیزیں ہیں ڈیفنیٹلی ریڈیولوجیکل جو ڈیگنوستک ٹولز ہوتے ہیں سی ٹی سکین ہو گیا ایم آر آئے ہو گیا وہ ابھی ہمارے پاس فسیلیٹیز ایویلیبل نہیں ہیں اور جس طرح سے تیلسیمیا میں بھی ٹی ٹو ایم آر آئی سکین وغیرہ ہوتے ہیں یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ ایک تیلسیمیا سینٹر ضرور ہے لیکن ہم لوگ ابھی تک اس کو ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو یہ سب چیزیں دیگنوز میں اور مینجمنٹ میں ان کا پرابلم ہوتی ہے لیکن میں نے یہی سے ٹریننگ کی ہوئی ہے پاکستان سے اور میں نے انگلین میں بھی جا کے دس سال کام کی ہے مجھے ایک بات پتا ہے کہ لیمیٹیڈ رسورس میں کام کیسے کرتے ہیں لیکن ہیوکتے ہیں آئی ایسی میرے نام سائرہ یہی ہے اور میں تھلسیمیا مجر پیشنٹ ہوں تو مجھے یہ تقریبا میرے دائی سال کی تھی تو مجھے ڈیگنوز ہوا تھا کہ مجھے تھلسیمیا ہے پھر میرے پیرنٹس نے مجھے پاکستان تھلسیمیا پھر پھر سوسائیٹی ملایا اور میرے کچھ تیسٹ ہوگا رہو ہے تو پاکایدہ میرے یہاں پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا میرا ٹریٹمنٹ کیا اور بلاڈ ٹائم پر لگتا رہا مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سٹڈی بھی جاری رکھی کیونکہ صرف بیماری کو اپنے اوپر نہیں اوپر نہیں کرنا چاہیے اور بہت ہوتے ہیں تو میں نے سٹڈی اپنی سٹارٹ کر دی اور علم دللہ میں نے کیا ہے ماسٹرز کیا ہے اور میں ڈسپینسنگ کا کورس کر رہی ہوں اس کے علاوہ مجھے اپنی سٹڈی کانٹینیو کرنے کے ویسے اور اپنی ہیلتھ اچھی رکھنے کے ویسے فیلٹین لیول جو ہے وہ نارمل رکھنے کے ویسے مجھے پاکستان تلسیمیا فیڈریشن کی طرف سے گولڈ میڈل ملا تھا جو کہ مجھے دو ہزار پندرہ میں ملا تھا اور میں ساتھ ساتھ اپنی آئرن کلیشن کی پوری میڈیسن میری ایک بہت بڑی مش تھی کہ اللہ پاک مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھائیں تو پہلی مش میری پوری دو ہزار اٹھارہ میں میں نے فسٹ عمرہ کیا اور اس کے بعد ابھی جنویری میں میں دوبارہ عمرے پہ گئی اور الحمدلللہ کئی تھلسیمیں اس طرح کی بیماری نہیں ہے بندہ بیٹھ چاہے اپنا کوئی اور معاملات نہ کر سکے ہم بھی نارمل بندوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں اور انشاءاللہ گزاریں گے مجھے نو مہینے ہو گئے علاج کروا رہا ہوں ان کی بڑی مہربانی ہے میرا ریعت علاج کر رہے ہیں یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے یہاں کہ ڈاکٹر جنرل صاحب برگیڈیر صاحب سب بہت ویتر علاج کر رہے ہیں میرا میرا کورہ چر رہا بھی اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دے ان کے خیر خائی میں برکت ڈال لیں آپ لوگ ہماری مدد کریں ہم آپ کی مدد سے زندہ ہیں آپ جتنی مدد کریں گے ہوتنے مریض ہوگا زیادہ علاج ہوگا ایک ایمپورٹنٹ شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں کی ڈاکٹر جنرل پر ویز احمد اور اس کے بعد برگیڈیر کامران اور میڈم جنرل کمر اور کوریڈوز تو دی ایفوٹ 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 ان کے کائن سپرویزن میں ایک سٹرونگ ٹیم کے ساتھ ہم یہاں پہ اس ہوسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور ہمیلیلی ہمیلیلی ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر تلسیمیہ تلسیمیہ میجر اور لیوکیمیہ ملٹیپل مائلومہ تمام مروسی بیماریوں کا علاج اور تشریف اس سنٹر میں کی جاتی ہے اور یہاں پہ بہت لو کارس سٹنگ میں تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں اپنے سنٹر کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو انفرمیشن دیتی چلوں کہ یہاں پہ بیت المال کی خاص کانٹریبیشن ہے اس کے بغیر تو شاید کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے کہ ان لوگوں کا یہاں پہ علاج کیا چاہے کیونکہ یہ بہت دیفکل سے فیلڈ اور بہت دیفکل ٹریٹمنٹ ہے اور بیت المال کی کانٹریبیشن سے ہی ان لوگوں کا یہاں پہ علاج کیا سکتا ہے اور they کیا جاتا ہے اور راؤنڈ تیری بون میرو ترانسلان جنب پر ویز احمد اور ان کی ٹیم یہاں پہ کر چکی ہے اور مور دن ہنڈرڈ پیشنٹ سے ہمارے لوکیمیا کے وہ یہاں پہ ٹریٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اس گئی ویل دو پروینسیز میں یہ بل پاس تھا جیسے کیپی اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں کیریئر جو ہے وہ کیریئر کے ساتھ میریج نہیں کر سکتا اور پری میریج جو ہے وہ سکریننگ کی جائے اس کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اس کے فائدہ انہ کی دو ریزن ہیں اس لیے کہ ہم قانون پر عمل تو یہاں ہوتا نہیں بہت سارے اور بھی قانون ہیں جن پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا جیسے ٹریفیک دول سے دوسری ریزن یہ تھی کہ کپیسٹی نہیں ہے یہ جب کے پی اسمبلی نے پاس کیا تو وہاں ان کے ایک امپارٹنٹ آدمی کو میں نے بتایا تھا رنگ کر کے بتایا تھا میں نے کہ آپ نے جو ہے لاتو پاس کر لیا ہے آپ کے پورے کیپی میں پراوینس میں صرف ایک جگہ پہ تیلسیمیہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کیا خیال ہے کہ لوگ وزیرستان سے پشاور میں آگے ٹیسٹ کروائیں گے شادی سے پہلے تو ایک وہ پریکٹیکل نہیں تھا اسی طریقے سے سندھ میں پاس ہوا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ جو ہے یہ لاز بنانے کا فائدہ دو وجہ سے نہیں ہوا ایک تو ہمارے سوشل سیٹ اپ میں اس کے ایک سپنس نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے علماء ہیں وہ اس چیز کے اگری نہ کریں کہ اگر اسلام نے قضن میرج کی پرمیشن دی ہے تو آپ کیسے روک سکتے دوسرا یہ تھا کہ سوشل بھی کچھ فیملیز میں مریجز انٹر مریجز ہوتی ہیں فیملیز میں اور جن فیملیز میں تھلسیمیا نہیں ہے آپ کیوں پابندی لگانا جاتے ہیں وہاں مریج نہ ہو ان کی اپس میں تو اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ اپنا یہ جو سی رکھیں اور لوگوں کو اویرنیس دیں لوگ والین ٹیرلی جو ہے اپنے ٹیسٹ کرائیں کیونکہ اویرنیس ہوگی لوگوں میں ایجوکیشن ہوگی تو اس کے لئے لا کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود جو ہے وہ اپنا لوگ ٹیسٹ کرائیں گے اور ایجوکیٹن فیملیز میں ابھی ہے یہ چیز آگی ہے کچھ لوگوں میں جن فیملیز میں تھلسیمیا ہے اور ایجوکیٹن فیملیز ہیں وہ کروانا شروع ہوگئے ہیں شادی سے پہلے اپنے فیملیز میں بچوں کا تو یہ عام اس کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے دوسری جہاں تک یہ جو ہمارے جو جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہے ہرارکی ہے جو اوپر والی ان کے لئے میری سجیشن یہ ہے کہ اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ چلائیں بے شک یہ اسلامباد کے ریجن میں چلا سکتے ہیں ہم اس کے لئے ورکنگ پیپر ان کو بنا کے دے سکتے ہیں ایک وائبل اور ایک اکنومک موڈل بنا دے رہ سکتے ہیں جس پہ یہ شروع کریں اور سال دو سال چلائیں اس کے بعد اس کو ریپریکیٹ کر دیں پروینٹسز میں دیکھیں اس میں کوئی ایک سنگل چیز شاید ریوارڈ نہ کرے خالی سی وی ایس سے الیمینیٹ نہیں ہوگا ہمیں وہ جو شادی سے پہلے سکریننگ جو والینٹرلی سکریننگ ان کی اچھی منیجمنٹ اور جن کا ٹرانسپارنٹ ہو سکتا ہے ان کا بہندرہ ٹرانسپارنٹ وہ کرونا ہوگا یہ ملڈی پرانسپارنٹ جو ہے یہ ہے اور پھر اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دس پندرہ سال میں ہو سکتا ہے دو ایبیل ہے سو ایٹ بینز کہ آپ کا کنکرین یہ کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ یہاں سے شروع کیا جائے اسلامباد جس کے لئے آپ بھی کو اسسسٹ کر سکتے ہیں اور وہی پھر ریپلیکیٹ کیا جائے پورے دیگر پروینسز میں بھی اور ہر جگہ پر پاکستان اور اس کے ساتھ جو انجیوز جتنی بھی اس کے ہیں یہ جو ابھی منیج کر رہے ہیں خلسیمیہ سینٹر آل آور پاکستان ان کو چاہیے کہ جو منیجمنٹ کر رہے ہیں تریٹمنٹ دے رہے ہیں یہ آورنیس میں بھی بڑھ چڑھ کے سال لیں اور اپنے نہ صرف وہ جو افیکٹیٹ پیمیلیز ان کو بلکہ دیگر بھی ہر شخص میں جاگے بلکہ میں تو سار اس ایکسٹینٹ تک جاؤں گا کہ تیلسیمیہ جتنے بھی یہ جو سینٹرز ہیں یہ ساتھ سی وی ایس کا بھی بندوبست کریں آویرنیس کا بھی بندوبست کریں اور منیجمنٹ بھی وہ منیجمنٹ جو سینٹیفک منیجمنٹ ہے جس میں آئرن ریموو کرنے کے لیے دوائیاں بھی پروائیٹ کریں اور بلکہ ٹرانسویجن بھی دیں پھر وہ ایک کمپریہنسی سینٹر ہوگا زیادہ بیتر ہے اور یہ الحمدللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے اس کے ایکسٹینٹ جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں تینکیو ویری مچ سب تینکیو ساتھ بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہماری ملکم جی بہت شکریہ